اللہ عز و جل نے اس کائنات میں طرح طرح کی مخلوق پیدا فرمائی چرن پرن، ہیوانات، نباتات اس کی تخلیق کے شہکار ہیں انہی مخلوقات میں سے ایک سہرائی جہاز جو ریگستانوں میں موجود رہتا ہے اس جانور کو دیکھ کر اور اس کے متعلق جان کر بے اختیار زبان سے جاری ہوتا ہے سبحان تیری قدرت جی ہاں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جس جانور کے بارے میں اسے اردو میں اونٹ کہتے ہیں اس جانور کو قرآن مجید میں اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو اپنے جسم میں پانی اسٹور کر لیتا ہے اگر اسے کئی دن پانی میسر نہ بھی آئے تو یہ زندہ رہ سکتا ہے اونٹ افریقہ کے کئی ممالک مثلا سومالیا، سوڈان اور موریتانیا میں ہے پاکستان میں اونٹوں کی تعداد زیادہ تر سندھ اور بلوٹستان کے اندرونی اور ریگستانی علاقوں میں ہے اونٹ کی دو اقسام ہیں ایک کی ایک کوہان ہوتی ہے جبکہ دوسری قسم کے اونٹوں کی دو کوہان ہوتی ہیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ انسانوں نے اونٹوں کو صدیوں سے سواری کے لیے استعمال کیا ہے اونٹوں کو ریگستان پار کرنے کے لیے پہترین طریقہ سمجھا جاتا ہے اونٹ بہت بھاری بوجھ اٹھانے کے قابل بھی ہے اور ریگستانی علاقوں میں سامان پہنچانے کے لیے اونٹ کو آج بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اونٹنی کا دودھ اور گوشت بھی صحت کے لیے بہت مفید ہوتا ہے ماہ ذو الحجت الحرام کے آتے ہی یا اس سے قبل ہی مسلمان جانور خریدنا شروع کر دیتے ہیں شنانچہ اونٹ کی قربانی کرنے والے اونٹ خریدتے ہیں اس کے چارے کا احتمام کرتے ہیں قربانی سے قبل اونٹ کو کھلا پلا کر قربانی کے لیے تیار کیا جاتا ہے حسن اسلام دیکھیں کہ اسلام نے جہاں قربانی کا ذکر کیا وہاں اونٹ کو قربان کرنے کا طریقہ بھی ارشاد فرمایا تجمہ کنزل ایمان اور قربانی کے ڈیلدار جانور اونٹ اور گائے ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں سے کیے تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے تو ان پر اللہ کا نام لو ایک پاؤں بندے تین پاؤں سے کھڑے پھر جب ان کی کروٹیں گر جائیں تو ان میں سے خود کھاؤ اور صبر سے بیٹھنے والے اور بھیک مانگنے والے کو کھلاو ہم نے یوں ہی ان کو تمہارے بس میں دے دیا کہ تم احسان مانو اے اللہ عزوجل ہمیں اپنی رضا کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سے راضی ہو جاؤ